مشرق وستہ میں جنگ کا پھیلنا کسی ملک کے مفاد میں نہیں سابق سفارتکار ملیحا لودی کہتی ہیں کہ جنگ کا پھیلنا صرف ازرائیل کے مفاد میں ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس میں ملاوث کر کے ایران پر حملہ کرے تاہم امریکہ ایسا نہیں چاہتا انہوں نے ازرائیل کو بھی یہی پیغام دیا ہے جوابی کاروائی کے بعد جو ایران نے لیا ہے یہ سوال ظاہر ہے پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ چھڑ سکتی ہے جو کہ ایک ریجنل جنگ میں تبدیل ہو جائے اور یہ جنگ مشرق وستہ میں پھیل سکتی ہے یا نہیں تو یہ سوال ضرور اٹھا ہے لیکن میں سمجھتی ہو کہ اس وقت کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جنگ پھیلے سوائے ازرائیل کے ازرائیل تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کو اس میں انوالف کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کے پھر ایران پر حملہ کیا جائے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ امریکہ کے انٹریس میں ہے ان کے مفاد میں ہے بلکہ جو صدر بائیڈن کا پیغام گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم کو وہ تو یہی ہے کہ اسرائیل کو تحمل سے کام ملنا چاہیے اور ایسا کچھ نہیں قدم اٹھانا چاہیے جس سے کہ فردر ایسکیلیشن ہو اس صورتحال میں اس وقت امریکہ یا صدر بائیڈن کے مفاد یا انٹریس میں نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے اسرائیل کو انکریج کرے بلکہ ان کا تو پیغام یہ ہے کہ اسرائیل کو بالکل ہی رسٹریج دکھانا چاہیے تحمل سے کام لینا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک فوکس اب شفٹ ہو جائے گا سفارتی کوششوں پر اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کے ابڑکیڈیر ریٹائر راشد والی صاحب نے آپ کی وقت کا بہت شکریہ ابڑکیڈیر صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے ایران اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے کہ جس طرح سے امریکہ اس میں جو ہے بڑا سپورٹیف رول پلے کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریاکشن کیا مرتب ہوگا جی یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک اگریسر ہے اور اس نے دمشق میں حملہ کر کے ایک ان کا قتل کیا جینرل کو اور اس کے بعد ایک سوورن تیریٹری پہ حملے کے متراتف ہے اور اس کے جواب میں جب ایک ریٹیلی ایٹری سٹرائک متوقع تھا تو بجائے اسرائیل کو متاؤن کرنے کہ وہ اس کو ہم نے امریکہ کو اس کا جو سپورٹنگ ایک رول ہے اس میں دیکھا ہم نے دیکھا کہ بائیڈن آدمیسٹریشن ابھی بھی سپورٹیف بورڈ میں ہے اور بڑا کلیرلی اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آئرن کلیڈ گیرنٹیز ہیں اسرائیل کو آر ای ایف کے جو جیٹس ہیں یوکے کے انہوں نے ان ڈرونز پہ حملہ کر کے ان کو گرایا ہے اور اس کے بعد جی سیون کا ادلاس پہ لیا گیا ہے جس میں وہ باقی ملکوں کو ایک انکلوسیو امبریلا کے ذریعے اسرائیل کی سپورٹ کی طرف یہ راغب کرنے کا ان کی کوشش ہے انفورچونیٹلی یہ سارا ایک جو ایٹیچوڈ ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابھی تک جو یو ایس لیڈ ٹرانس ایٹلانٹک ایلائنس ہے اس نے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے یا ہم نے اگریسر کا ساتھ دینا ہے اسرائیل کی جو اٹیمٹ تھی گازہ کو عملے سے ڈائیگریس کرنے کی اور اس سے توجہ ہٹانے کی تاکہ جنگ کا دائرہ کار پھیلے اور دنیا گازہ کو بھول کے اور باقی ٹارگٹس پہ اسرائیل کو کی سمپٹی میں اس کی سپورٹ میں آجے ہیں رانچت علی صاحب جس طرح سے ایران کا ریاکشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید کشیدکی کی طرف جائیں گے یا پھر اسرائیل اس کا ریاکشن دینے کے لیے مزید آگے وقتوں کے اندر تیار رہے گا کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جنگ کی طرف جایا جائے جی دیکھیں یہ حالات کشیدکی کی طرف مزید جا سکتے ہیں سیچویشن کوائیٹ ڈینجرس ہے اس وقت اور اسرائیل کی تو کوشش یہ ہوگی نتانی آہو کی کہ جس طریقے سے اس نے پہلا اٹیک کیا ہے اگر اس کو کامیابی نہیں ہوئی اور ایک بوشنیٹ رسپونس آیا ہے ایران کا جس میں کوئی خاص تقسان نہیں ہوا اس کی بیسس پہ تو اس کو جنگ کا دائرہ مزید وہ وسیع نہیں کر پائے گا اور اگر اس کو اپنے اعداد میں گامیابی نہیں ہوئی تو وہ کہیں اور محاذ کھونے گا ٹھیک ہے راجب علی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا ماریا سلطان نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہرے بین الاقوامی امور ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ ماریا صاحبہ جس طرح سے اوورال سیٹویشن ہم رات گئے تھے دیکھ رہے ہیں اور ایران کا جو ریاکشن ہے اسرائیل کے اوپر کیا کہیں گے کس طرف لے جاتا بھی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کیا مزید کشیدگی بڑھنے کا اندیا ہے یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو یہیں پر رک جانا چاہیے دیکھیں آپ امید تو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آئیں رک جائیں لیکن ساہرے کی شروعات میں کی ہے اور نہ صرف غازہ میں جو وہ دنڈھا رہے ہیں لیکن سرطان سرطانی شفالت خانے کے اوپر جو حملہ ہے وہ بھی جو ہے ایک قابل تشویش حرکت سے زیادہ ایک بہت سنڈیدہ جو آپ کہہ سکتے ہیں دپیومیٹک بلندر جائیں کی طرف سے دوسری طرف اس وقت جائیں بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ اگر تو وہ حملے کو کہہ جاتے ہیں اس کا کوئی ردی عمل نہیں دیتے ہیں تو ادرائیل کی جو دخاع کی تمام پر اتناس آپ کہہ سکتے ہیں ساخھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں بھاری جل پڑھ لیتی اور اگر جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی انا صرف موشک مستر میں جنگ کے خشاق میں ضعفہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فیصلہ امریکہ کو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے دفاعی ماہدے کے دہت جن کا اور جو ان کا ادرائیل کے ساتھ موجود ہے وہ جنگ میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو تو جو بائدن صاحب کی اس وقت کیا حیثیت ہوگی کہ وہ امریکہ کو ایک نئی جنگ کی طرف تو یہ اس وقت آپ اس طرح سے کہتے کہوں کہ ایک ماسٹر موو ہے ایران کی طرف سے اور مرحبت جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک ماسٹر موو ایران کی طرف ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن مرشق وستا کی صورتحال پر اگر ہم بات کریں تو جنگ کا پھیلنا کس ملک کے مفاد میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جنگ اگر ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر اس کا حل کچھ اور نکلنا چاہیے لیکن اس کا حل تو یہی نکلنا چاہیے کہ جو واضح کی صورتحال ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ نرمی آنی چاہیے اور دو ریاستی سولوشن جو ہے جو ہم نے بنیادی دور پر جس طرح کے واضح کیا گیا تک ہم دیویڈ میں اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر ہارٹو جندگی جو ہے بلکل ختم کر لیں اور جس مجیدت سے اس وقت پلسٹینی رجوع نے ہیں اس کو آپ ایک مستقل حدیقت بنا دیں یہ ممکن نہیں ہے اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو جہر کی بات ہے گھائی نہ کھائی سے تو ردی حمل آنا تھا اور اس وقت جو ہے ایران جو ہے آپ کو سر بہائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام مسلمانوں کی جتنی بھی توقعات ہیں لیکن اگر ہم غزہ کی بات کر رہے تو غزہ پر جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے تو تقریباً اس کو سات ماہ بھی گزر چکے ہیں دوسری جانب ایران نے کل رات حملہ کیا اس کے مقابلے میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ملیہ لوڈی نے اس سے پہلے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی تو وہ صرف اسرائیل کے مفاد میں ہوگی لیکن ایران کا ریٹیلیٹ کرنا اور اس کے بعد یو اے ای کا اور ابھی تک سعودی عرب کا کوئی رد عمل نہ آنا اسے کیسا دیکھ رہی ہیں دیکھیں ایک ہے سعودی عرب اس کا رد عمل نہیں آیا تو ایک روز سے کش آئیں گے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طرف نہیں جا رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل کی مفاد میں نتاب ہوتی ہے اگر مشرق مطلب میں ایک سی ایشن نہیں جانتی ہو جاتی یا تہودی ایرانی کنازر شروع ہو جاتا اگر وہ اس کنازر میں خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سی پیسٹا اگرزا کو کرنا ہوگا اور اس کی ایسرائیل کو کرنا ہوگا اور یہ ایسرائیل کے مفاد میں نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی جانگ لڑے ہیں کیونکہ اگر وہ جانگ لڑتے ہیں تو جانگ لڑنا آسان نہیں ہے اور پھر بلخصوط ایران کے ساتھ اس کی صفائی پولیسی کے اندر جو غیر روائیتی ناثر ہیں وہ ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے آئی جی آس کی جو ہے یہ ان کی افکری حکمت عملی کا حصہ ہے تو اب ایسی صورتحال میں اتنا آسان نہیں ہے ایسی سارا کچھ ہوت کے یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ کے پاس قومی سلامتی کی قومی سلامتی کاؤنسل ہے اس پہ بھرپور ایک طرح سے کہہ سکنے ہیں سکت حاصل نہیں ہے کیونکہ دوسری طرح روس چین جو ہیں وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے بے نظر آتے ہیں بلکل آپ نے کھیک کہا ہماری اصابت جس سے کہ آپ نے پوائنٹ کہا کہ روس اور چین بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے بے نظر آتے ہیں ڈیورجن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن اس ڈیویجن کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایک اکھٹا ہمیں لوگ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ملکوں کا ایک جوڑ ہے لیکن یہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہتا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور کہیں نہ کہیں وہ ازرائیل کو پرووک بھی کرتا وہ دکھائی دیتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہرشہ جنگیں وہ لڑی ہیں جہاں امریکہ نے جنگ کی شروعات یہ پہلی جنگ ہوگی جہاں امریکہ کو اپنی دکھار کے لیے جنگ لڑنے پڑے ہوگی یکرین کے مام اور دونوں کے حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ وہ جنگ نہیں لڑتا نہ نیٹو کے جو ہے جو آرٹیکل پائیس تھا اس کے طے جو انہوں نے یکرین کی مدد کرنی کی دفاع کے لیے وہ نہیں کر سکے یہ ہی طرح جو انہوں نے سیکیورٹی مائدہ اس وقت اسرائی کے ساتھ کیا ہے دفاعی مائدہ جس کے طے کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل سے کوئی حملہ ہوگا تو امریکہ سے اوپر حملے کے مطلعات ہوگا اور اس وقت اسرائیل جو ہے امریکہ سے سب سے زیادہ دفاعی جیٹ لیتا ہے یعنی کہ دفاعی ملکہ بھی حصہ دار بھی ان کی تمام پر ٹکنالوجیز ہیں ساتھ ہندوستان بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو نہیں بچاتے ہیں تو انہوں نے ایک آرڈر بنایا ہے جو گلوپل آرڈر تھا جس میں امریکہ کو سب کرتے ہیں امریکہ کی اس ساتھ بھی جو ہیں وہ ایک جہاراول تستے کا جہار ادا کر رہے تھے مختلف خطوں میں پاکستان اور اس جگہ پہ آپ کو ہندوستان کو بیل کرتے ہیں نظر آرہے ہیں یہاں انہوں نے اسرائیل کو بیل کیا تھا اور اگر وہ اسرائیل کی وضعت نہیں کرتے ہیں ایران کے مدد مقابل تو ایک بہت بڑا فوالیہ نشان بنتا ہے نہ صرف اس جائل کی سبقت کا مشرق وصلہ میں بلکہ ہم ہکر کی ہی جو بل لگوانی سبقت ہے اس طرح سے یونی لیٹر پاور کی اس کے پر بھی چیلنجز آتے ہیں یہ ایک طرح پہ صرف اسرائیل کی کا رد عمل لینے یہ صرف اسرائیل کا ہی رد عمل نہیں ہے اس بار ایران نے بھی اپنا شدید رد عمل دیا ہے ماریا سلطان صاحبہ ماہرے بین الکوامی امورہ ماری ساتھ موجود تھی ان کے علاوہ بریگیڈیا راشت ولی ریٹائر آپ دونے کے وقت بہت شکریہ